بریکی بہت سواغت ہے آپ کا خبر دھنباد سے ہے عوام دلوں کے بھارت بند کے مندر نظر پولیس پرشاسن سترک ہے شہر کے سبھی پرمک سڑکوں پر بیریکیٹنگ کی گئی ہے سڑکوں پر بھاری پولیس بلکی تیناتی ہے سٹیشن پر اسر کے آس پاس وشیس چوکسی برتی جا رہی ہے لگاتار ہنگاوہ اور پردرشن کر رہے چھاتروں کو اب سیاسی سمرتن بھی مل رہے ہیں ریسے میں پرشاسن کی چوکسی دیکھنے کو مل رہی ہے سہیوگی ارن برنوال کرو کرتے ہیں ہمارے ساتھ دھنباد سے لائپ جڑے ہوئے اور سب سے پہلے تو حالات جانے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دھنباد میں کیسے حالات ہیں لیکن ہم نے کہہ سکتے ہیں یہ جو اگنی ویر کو لے کر جو بیروت تردرسن چل رہا ہے دھنباد میں بھی پچھلے دو دنوں سے اس کو لے کر جو ستتی تھی وہ تھوڑی ٹینس والی تھی حالانکہ ابھی تک کہیں کسی بسیس طریقے سے کہیں کوئی بدھوانس کی کروائے یہاں دھنباد میں تو کم سے کم نہیں ہوئی ہے آپ دیکھیں یہ سرمک چوک ہے یہ سامنے کی سڑک یہ جو آپ دکھا رہے ہیں آپ کو میں سہیوگی بنتی سے چاہوں گا تھوڑا فوکس کریں یہ دیکھیں یہاں اسٹیشن جانی والی یہ سڑک ہے تو جیرہ پساسن نے آج باہم دلوں کی بندی کو لے کر اور اگنی ویر کا جو بیروش چل رہا ہے اس کو لے کر اسٹیشن پر پوری طرح سے فوکس کیا ہے اور اسٹیشن پریسر کے چار اور کسی بھی ترقے سے کوئی بھی آدمی کوئی بھی آنچی تتتو یا کوئی بھی لوگ بغیر کسی کام کے انٹری نہیں لے سکتا ہے چونکہ آج ریلوے کے دوارہ ادھیکانس ٹرینے رد ہیں لیکن کچھ ایک ٹرینے چل رہی ہے تو جس سے پیسنجر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ ان کو تھوڑی پریسانی ہو رہی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیدل وہاں اسٹیشن سے چل کے لگ باک آدھا ایک کلومیٹر آ رہے ہیں اور اس کے بعد ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بیریکیٹنگ لگا دیا گیا ہے سرمیٹ چاک پہ یہاں فورس بھی صبح سے ہی تڑکے پانچ بجے سے ہیں آٹوز وگرہ ہی لگی ہوئے ٹرینے جو باہر کے جو پیسنجر آ رہے ہیں وہ یہاں سے اپنے نکل سکتے ہیں مطلب سورکشہ کا جو پورا پیمانہ ہے وہ اسٹیشن کو ہی فوکس کیا گیا ہے اور چونکہ بیرود بھی جو دیکھا جا رہا ہے وہ پوری طرح سے اسٹیشن پہ ہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پرساسن اس کو لے کر کتنی طرح سے الٹ ہے کہ اسٹیشن کے چار اور لگوک ایک درجن سے ادھک بیریکیٹنگ کیا گیا ہے اور کسی بھی آدمی کو یہ اوپر سے جو تو نردیس آیا ہوا ہے کہ پوری طرح سے سیل کر دینا ہے کسی بھی بیکٹی کو اندر اسٹیشن کے اور نہیں جانے دینا ہے لیکن چونکہ ٹرین ہے ابھی صوبہ میں تو پیسنجروں کو دکت نہ ہوتی اس لئے سائٹ سے تھوڑا راستہ چھوڑا گیا ہے کہ آپ آئیں اور جائیں پیدل اپنا آئیں اور جائیں اور ٹرین پکڑیں اور اس کے بعد نکلیں دکان جو اسٹیشن پر اسر کہا ہے یہ پوری دکان کو پساسن کے نردیس پہ آج بند کر دیا گیا ابھی فیلال بند ہے اور دیکھنے والی بات ہوگی ابھی کیونکہ موسم برسات والی ہے اور صبح صبح کا سمعہ ہے اس لئے ابھی تک تو کہیں چڑک پہ کوئی ویروت کرنے والے آئے نہیں ہیں خوڑی دیر بعد کیا ماحول ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہرن یہ بھی جاننا چاہیں گے ایک طرف تو نقصان ہے سب سے زیادہ ریلوے کو ہی نقصان ہو رہا ہے اب تک جو خبریں سامنے آئی ہیں دوسرے طرف عام لوگوں کی بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس معاملے پر اب سیاست بھی سروع ہو گئی ہے کئی سیاسی دلوں نے بھی اس مدے کو اپنا خاص اور اہم مدہ بنایا ہے تو ایسے میں اگر ہم سیاست کی بات کریں اگر ہم حالات کو سمجھنے کی بات کریں تو کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں جیسا کہ ہم پہلے میں بھی بتا چکا ہوں جو دھنباد کی جو استطیتی ہے وہ دیر سے سہی چاہے وہ نکور فرما کا پرکران ہو اس میں رانچی جس طرح جلا دھنباد میں اس کا سب نہیں دیکھنے کو ملا پچھلے سکر وار کو بھی اس طرح کے کوئی ٹینس کی سمبھاؤنا تھی تو جیلہ پرساسن راج سرگار کینڈے دیس پر راج کے سبھی جیلوں کو جب بیسیس الارٹ پر رکھا گیا تھا جس کے قارن لڑکے جو تھے جو بیروت کر رہے تھے اگنی ہوئی راندورن کا اس کو روک دیا گیا اور کسی طرح کی کوئی واردات اس طرح کی ہوئی نہیں آج بھی جو استطیتی ہے چونکہ بامدلوں کا بند بھی ہے اور یہ پرساسن کو یا سرکار کو اس بات سوچنا ہے جو سائل اس بند کے آر میں لوگ اس ٹیسن کو ٹارگیٹ کرے اور جس طرح دوسرے راج کے دوسرے جگہوں پہ یا بیہار میں جس طرح ہنسک گھٹنا ہوئی ہے ٹینوں کو جلایا گیا ہے اس ٹیسن پھوک دیا گیا ہے تو ویسے اس کے لیے بیسے احتیاط بڑھتی جا رہی ہے تو یہاں کہہ سکتے ہیں جو یہ ماحول ابھی تک کا تو پوری پرساسن کے پچھ میں ہے پورا ایلرٹ ہے پورس پورا بھرا ہوا ہے اور ویریکیٹنگ کر کے اس ٹیسن کو گھر دیا گیا ہے اس میں ایک چیز میں بتانا چاہو آج رکھے پولٹیکل پولٹیکنک انٹرانس کے پرکشہ بھی ہے آج آرم نے ساتھ ساتھ وہاں کی آپ تصویریں بھی دکھاتے رہیں یہ بھی آپ سے کہیں گے جی نیسی طرف سے میں صحیح کی بانٹی سے چاہوں گا تھوڑا سا دیکھیں کیمرے کا دیو ادھر دکھا دیں جو پیسنجر دیکھیں کس طرح پریشانی میں باہر رہ بھی چکے جسٹ ایک ٹرین آئی ہے اب نکل رہا ہے پیسنجر نکل رہا ہے تو وہ انہیں لگوگ ایک کلومیٹر دور سے پیدا لانا پڑا رہا ہے چھتر سے آنے والے چھاتر ہیں ان کو تھوڑی پریشانی ہے یا پھر باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ چھاتر بھیرتی آئیں گے ان کو تھوڑی پریشانی ہوگی لیکن پرساسن مجبور ہے چونکہ یہ ریلوے کا ماہول ہے اور ریلوے کو ہی لوگوں نے ٹارگیٹ کر رکھا ہے تو اس لیے ریلوے کی سرکسی اپرائیٹی پر رکھی گئی ہے اور اس کے لیے پوری طرح سے تیاری اور چاکچو بندویر ساکھی گئی ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ انتباہم جانکاریوں کے لیے اور اپنے آپ نے وہاں کے حالات بھی دکھائیں تصویریں دکھائیں بہت بہت شکریہ آپ کا نظر بنا رکھیں لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا